اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ كَبْلَ مَوْتِهِ وَيَاوْمَ الْقِيَامَ يَكُونُ عَلَيْهِمِ الشَّهِيدًا سورہ نساء آیت 119 ماری گحتگوہ ہے نظریہ امام مہدی علیہ السلام قرآن اور سنت کی روشنی میں اور ہم قرآن آیات جو ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آج جو ہے 11 آیات جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو شروع ہو رہی ہے ہم نے آپ کو ہر گفتگو میں یہ بتایا کہ قرآن کا ایک ظاہری معنی ہے قرآن کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کا جو لغت میں معنی ہے ایک وہ معنی ہوتا ہے اور وہ معنی بھی مراد ہے لیکن ایک پھر اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے اور جس کی تفسیر جو ہے حضور پاو صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عمیہ حلبیت نے جو عالم قرآن ہیں انہوں نے بتائی ہے تو اسی حوالے سے وہ معنی جو ہے اس کو آیات کی تعبیل بھی کہتے ہیں آیات کا باطن بھی کہتے ہیں لذا بعض روایات میں ہے کہ ایک آیت جو ہے اس کے ایک باطن دوسرا باطن سات باطن تک ہے لیکن یہ کون بتا سکتا ہے جو اہل قرآن ہیں یعنی جو قرآن کے علم کے وارث ہیں اور حضور پاک ہیں اور حضور پاک کے بعد ان کے اوسیاں ہیں بارہ تو یہ گیارمی آیت ہے سورہ نساء کی جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ اس کی موت سے پہلے ضرور ایمان لائیں گے اور قیامت کے دن وہ جو ہیں ان پر گواہ ہوں گے یعنی حضرت عیسیٰ یہ ایت جو چیز بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم جو ہے ان کی موت سے پہلے دنیا میں جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ سب حقیقی ایمان لائیں گے اہل بیت علیہ السلام نے اس بارے میں تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ کب ہونا ہے یہ اس وقت ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ جو ہیں امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ظاہرہ یہ آیت جو ہے اس سے پہلے والی آیت کے بعد آئی ہے اور پہلے والی آیت میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائیوں کا جو اختلاف ہے وہ بیان ہوا ہے وَقَوْلِهِمْ اِنَّا كَتَلْنَا الْمَسِيحَمْ جِسْتَ بْنِ مَرْيَمْ رَسُولِ اللَّهِ وَمَا كَتْلُوْهُ وَمَا سَلَبُوْهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّا الَّذِينَ اَخْتَلْفُ بِهِ لَفِي شَكِّنْ مِنْهُمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ حِلْمِ اِلَّا اتَّبَاعَ الزَّنِ وَمَا كَتْلُوْهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا یہ سورہ نساء کی آئیت 157 اور 158 ہے کہ ان کا یہ قول کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے جو کہ اللہ کے رسول ہیں تو ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کو حصولی چڑھایا گیا ہے ان کو شبہ ہوا حضرت عیسیٰ کی شکل جیسا تھا جو پھانسی چڑھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ پھانسی چڑھ گئے اور جو انہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے وہ ان کو شک ہے اور اس شک میں انہوں نے گمان اور ٹکل پچو اور اسی طرح اندازے لگائے ہیں یقینی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا یعنی قرآن نے بڑا واضح بتا دیا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرح اور اللہ جو ہے وہ عزیز ہے حکیم ہے ہر اس کا فیصلہ جو ہے وہ حکمت کے طاحت ہوتا ہے اور وہی غالب ہے تو یہ جو شک ہے یہ شک آخر ایک دن دور ہوگا اور ہر نصرانی جو ہے وہ حقیقت کو جان جے گا چاہے وہ ان کی موت سے چند لمحات پہلے تو یہ ہمیں شیعوں کا عقیدہ ہے احل بیت کے پیروکاروں کا کہ جسے بھی موت آنی ہے موت سے پہلے اس پر ایک حقیقت واضح ہوگی حتیٰ کہ جو احل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں ان کو بہتر چلے گا اور وہ کیا کھوگا کہ وہ مرنے سے پہلے جب آخری سانس نکل رہی ہوگی اس سے پہلے وہ مشاہدہ کریں گے رسول پانک صلی اللہ علیہ وسلم کا امام حسن امام صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا علیہ کا یعنی یہ دوست بھی دیکھے گا اور دشمن بھی دیکھے گا یہی بات نصرانیوں کے لئے بھی کہہ جا رہی ہے کہ وہ بھی مرنے سے پہلے اس بات کو جان لیں گے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ مرے نہیں تھے جو حقیقت جہے اس کو سمجھ لیں گے لیکن اس وقت اس کو کوئی فیدہ نہیں ہے اس وقت اس امام لانے پر کوئی ان کو فیدت نہیں ہوگا مرنے سے پہلے علی کی عظمت کا پتہ چل جائے اور کہہ کہ میں علی کی عظمت کا قائل ہوں تو وہ تو کیونکہ اب جان نکل رہی ہے اس مطور فیدہ نہیں ہے پہلے علی کو مان لو حضرت عزیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہے جس کا میں رہ بر ہوں اس کے علی رہ بر ہیں اور میرے بات علی سے لینا علی کو کچھ بتانے کی ضرور نہیں ہے قرآن کے ساتھ احل البیت ہیں احل البیت قرآن کے مولمین ہیں قرآن لینا ہے تو احل البیت سے لو یہ دونوں اکٹھے رہیں گے یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے تو اس وقت تو لیا نہیں اب مرنے سے پہلے اصل حقیقت تو واضح ہو گئی روشن ہو گئی لیکن اب پھر فیدہ نہیں ہے ایمان اللہ نہیں تھا لا ينفعو نفسا ایمانہا لم تكن آمنت من قبل سور احنام کے آیت ایک سوٹھان اس وقت کا ایمان لانا جو ہے کوئی فیدہ نہیں ہوگا اگر موت سے پہلے ایمان نہیں لیا موت کے وقت نصرانی اور یہودیوں کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت عیسی جو تھے ان کی شناخت ہو جائے گی جان لیں گے ان من اہل القتاب الا ریوم نن نبہی قبل موت ہی ویوم القیامة یکونو علیہم شہیدان کوئی بھی اہل کتاب سے نہیں ہوگا یعنی یہودی اور نصرانی مگر یہ کہ وہ اپنی موت سے پہلے ایمان ضرور لائے گا عیسیٰ پر لیکن اس ایمان کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور قیامت کے دن جو ہے ان پر حضرت عیسیٰ گواہ ہوں گیا بارل یہ تو ان آیت کے حوالے سے بتا دیا جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آیت امام ایڈی علیہ السلام کی ظہور کی طرف اشارہ ہے اس کی دو تفسیریں ہیں پہلی تفسیر وہ یہی ہے جو ہم نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ ہر نصرانی موت سے پہلے جان لے گا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ موجود ہیں اور حضرت عیسیٰ جو ہیں قتل نہیں ہوئے تھے یہ تو ظاہری معنی ہے جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا ہے لیکن دوسرا کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں دنیا میں اتریں گے کب اٹھ رہیں گے جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور جب وہ اٹھ رہیں گے تو سارے عیسیٰ ہی دیکھیں گے کہ یہ تو ہمارے عیسیٰ آگے ہم تو کہہ رہے تھے قتل ہوگے ہیں وہ تو قتل نہیں ہوگے تھے اور پھر وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو پھر اس وقت وہ ایمان نائیں گے یہ اس طرح بھی چاہ رہے ہیں یہ تعویل ہے یعنی یہ اس آیت کا باطن ہے ظاہری معنی وہی کہ جس طرح ہر مسلمان جو ہے ہر شخص جو ہے مومن ہے یا منافق ہے وہ مرنے سے پہلے مولا علی کو دیکھے گا مولا علی نے خود فرمایا ہے کہ ہارس حمدان کو یہ کہا کہ اے ہارس حمدانی کوئی بھی نہیں مرے گا مگر یہ کہ مرنے سے پہلے مجھے دیکھے گا تو اس وقت دیکھ کر ایمان نانے کا کوئی فیضہ نہیں اس طرح کوئی بھی اہلِ کتاب نہیں مرے گا مگر مرنے سے پہلے حضرتی سے گو دیکھے گا اس کا دیدار کرے گا یہ تو اس کا ظاہری معنی تھا جو آیت میں سمجھا جا رہا ہے لیکن اس کا باطنی معنی یہ ہے کہ جب امامِ زمانہ کا ظہور ہوگا تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ ناظر اترے ہوں گے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے سارے عیسائی عیسائی کیونکہ مسلمانوں سے تعداد میں زیادہ ہوں گے وہ سارے اس منظر کو دیکھیں گے اور پھر وہ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ کے زندہ ہونے پر بھی ایمان لائیں گے جو پہلے سوچ رہے تھے کہ وہ قتل ہو چکے ہیں اور پھر حضرت عیسیٰ کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو امام مہدی کی امامت پر بھی ایمان لائیں گے لیکن جو ایمان نہیں لائیں گے اور جنگ میں آئیں گے تو ان کو پھر جنگ میں قتل کر دیا جائے گا حجاج بن یوسف سکوی کب آ گیا بڑا ظالم جابر انسان تھا حجاج بن یوسف ملون نے تابعین میں سے یعنی اصحاب کے بعد کے لوگ جو ہیں جنہوں نے اصحاب سے علم لیا ہے ان میں سے شہر بن حوشب اس سے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا کہ اس کا معنی مراد کیا ہے اور وہ یہ آیت تھی یعنی سورہ رساء کی ایک آیت ایک سو انسٹ حجاج نے حوشب شہر بن حوشب سے کہا میں ان عیسائیوں کو قتل کرتا ہوں تو میں تو دیکھتا ہوں کہ وہ قتل سے پہلے ایمان تو نہیں لاتے یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ایمان لائیں گے لَيُوْمِنَنْ نَبِي قَبْلَ مَوْتِي وہ اپنی موت سے پہلے ایمان لائیں گے تو اس کی تفسیر کیا ہے تو شہر بن عوشب نے کہا اے حجاج اس آیت کی تفسیر اس آیت میں یہ مراد نہیں ہے بلکہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ عیسی بن مریم علیہ السلام آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے آسمان سے اٹھ رہیں گے اور سارے یہودیوں اور نصرانیوں کو یہ حقیقت واضح اور روشن ہو جائے گی قبل اس کے کہ وہ سارے عیسائی مریں ہیں تو حجاج نے کہا یہ تفسیر تم نے کہاں سے لے آئے یہ معنی تم نے کہاں سے لیا تو اس نے کہا یہ میں نے محمد بن علی بن حسین بن علی بن عبی طالب علیہ السلام امام محمد نے باقی علیہ السلام سے لیا ہے تو حجاج ملوں نے کہتا ہے خستہو من عین سافیہ آپ نے بڑے ساف اور شفاف علم کے چشمے سے یہ حقیقت لی ہے یعنی دشمن تھا لیکن دشمن کو بھی اعتراب کرنا پڑا کہ یہ تفسیر جو لی ہے جس شخصیت سے اس نے حقیقت ہی بتائی ہے اس روایت کو جو ہے علوسی نے اپنی کتاب روح المعانی میں جو علماء بغداد سے ہیں اہل سنت کے علماء سے بڑے مشہور ہیں ان کی تفسیر روح المعانی بڑی مشہور ہے اس نے عبداللہ بن عباس سے بھی یہی راویت کی ہے ابو المالک حسن قطادہ ابن زید اور دبرانی نے بھی اسی کو لیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا مگر یہ کہ جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا تو وہ اس پر ایمان لائیں گے یعنی سارے عدیان جو ہیں ایک دین ہو جائے گا احمد نے ابو حریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ اتریں گے سندیر کو کھٹل کریں گے سلیب کو ٹوڑیں گے اور ان کے لئے نماز قائم کریں گے ان کو مال دیں گے یہاں تک کہ کوئی مال لینے والا نہیں ہوگا اور روحہ میں اٹھ رہیں گے اور حج کریں گے مورہ کریں گے اور حج اور مورہ کو کٹھا بجا لائیں گے اور پھر ابو حریرہ نے یہی آیت پڑھی ان من احل الكتاب اللہ لیوم ننن بہی قبل موت اور یہ ضمیر الاول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں گے اس کے موت سے پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں گے اس کو اکرمہ نے بھی روایت کیا ہے اور اس نے البتہ کہا ہے کہ اس کو حضور پاک نے پیار نہیں کیا لیکن اشارہ تو ہے تبری نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے اور احل کتاب کہ جو کافر ہیں ان کی موت کے بعد ان پر کافر والا حکم جاری ہوگا لیکن جب وہ ایمان لائیں گے تو پھر ایمان کی صورت میں تو پھر ان پر وہ حکم جاری نہیں ہوگا کیونکہ جب موت آجاتی ہے اترنا ہے کہ حضرت عیسیٰ مرے نہیں ہے زندہ ہے اور حضرت عیسیٰ کے علاوہ اور بھی ہیں جو زندہ ہیں ان میں حضرت خضر ہیں جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے اور موسیٰ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہزار سال پہلے تھے تو حضرت عیسیٰ اور خضر دونوں زندہ ہیں اور ان کے زندہ ہونے پر سب کا اتفاق ہے تو ہمارے امام مہدی علیہ السلام زندہ اور موجود کیوں نہ ہو یعنی حضرت عیسیٰ کے زندگی کے قائل ہیں حضرت خضر کی زندگی کے قائل ہیں اور جب امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی عمر جو ہے ساڑھے گیارہ سو سال ہو اور وہ زندہ ہو بھئی ان کی عمر تو پھر دو ہزار سال ہے اس سے بھی زیادہ ہے وہ جب زندہ ہیں تو یہ بھی پھر دجال دجال کے بارے میں بھی ان کا نظریہ ہے بعض مسلمانوں کا کہ روح رسول پاک کے زمانے میں پیدا ہو چکا تھا اور وہ کہتے ہیں دجال موجود ہے امام مہدی علیہ السلام اس کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ مددگار ہوں گے اور قتل کریں گے تو یہ اہل سنت کی صحاہ میں آیا ہے بخاری میں آیا ہے بخاری میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تو وہ سلام کا وجود حتمی ہے اور وہ آخری زمانے میں ہوگا اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ جو ہیں امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور جب امام مہدی کے دعویٰ اور آپ کے اعلان کی تصدیق کریں گے اور دجال بھی موجود ہوگا اور اب دجال کے زندگی کے قائل ہو جو کہ دشمن خدا ہے مہدی علیہ السلام کی زندگی کے قائل کیوں نہیں ہو کہ اگر وہ دو سو پچپن ہجری میں ان کی ولادت ثابت ہے اور آپ مگد یہ کہیں کہ اتنی لمبی عمر میں کیسے رہ سکتے ہیں بھئی اگر عیسیٰ خضر رہ سکتے ہیں اللہ کا دشمن دجال زندہ رہ سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں پھر ابلیس ابلیس بھی تو زندہ ہے نا وہ بھی تو زندہ موجود ہے نا جنات سے ہے نا اس کی بھی زندگی دجال کے بارے میں بعضوں کا خیال ہے کہ وہ رسول پاک کے زمانے میں موجود تھے اور امام مہدی علیہ السلام کے زمانے تک ہوں گے امام مہدی علیہ السلام جو ہیں اسے یا خود قتل کریں گے یا پھر حضرت عیسیٰ اسے کہیں گے وہ جا کے اسے قتل کریں گے یہ روایت جو ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے حضرت تیسہ نماز پڑھیں گے یہ ہمارے آل سنت بھائی جو ہیں ان کے موٹوبر کتابوں میں ہے مسلم احمد بن حنبل میں ہے بخاری میں ہے مسلم میں ہے مثلا یہ لفظ ہے کیسے ہی آپ کی حالت ہوگی کہ جب ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ اتریں گے اور امام تمہارے سے ہوگا اس کو جو ہے سائی بخاری کے مسلم نمبر بتیس پیسٹھ میں ابن بکیر سے اس نے لیس سے اس نے یونس سے اس نے ابن شعب سے اس نے نافے ابو قطادہ انساری کے غلام سے اور کہ ابو حریرہ نے یہ بتایا کہ رسول اللہ نے فرمایا اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی امام شعبی جو ہیں اہل سنت کے جو چار امام ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام حنبل امام شعبی جابر بن عبداللہ انساری کی ایک اور روایت ہے جسے محمد بن یوسف شعبی نے کیا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ سے یہ بات سنی ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت سے ایک گروہ موجود رہے گا جو حق پر جنگ کرتے رہیں گے قیامت ٹک اور پھر وہ غالب آئیں گے اور پھر فرمایا فینزلو عیس ابن مریم فیقولو امیرہم تعالی صلی لنا فیقولو لا اِنَّا بَعْدَكُمَ الْا بَعْدَنُ اُمْرَا تَكَمْرَتَ اللَّهُ عَدْلُمَّهُ عیسیٰ بن مریم جو ہیں اٹھ رہے گے اور جو مسلمانوں کا امیر ہوگا یعنی جو مسلمانوں کا امیر ہوگا وہ حضرت عیسیٰ سے کہے گا او تم نمات پڑھاؤ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں تم مسلمان جو ایک دوسرے پر امیر ہو ایک دوسرے کے امام ہو میں تمہارا امام نہیں بن سکتا یہ اس امت کے لیے عزت ہے اس امت کے لیے شرف ہے کہ امامت جو ہے وہ تمہارے پاس ہے تو اس حدیث سے بھی ہوا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے امام مہدی کے پیچھے نمات پڑھیں گے اور شافی کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اس کو مسلم نے بیان کیا ہے تو ان روایات کی روشنی میں سارے یہودی نسرانی ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ بن مریم کے زندگی کا جب وہ آسمان سے اٹھ رہیں گے اور یہ کب ہوگا قائم آل محمد علیہ الصلاة و السلام عجیل اللہ تعالی فرحی جوہر کے باقت بارمی آیت علم درو ان اللہ شخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض ما اسبغ علیکم نعمه ظاہرتا و باتنا و من الناس من يجادل فی اللہ بغیر علم ولا حدن ولا کتاب منیر سورة اللقمان کی آیت بیس کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمانوں میں جو ہے زمین میں جو ہے وہ سب تمہارے اختیار میں اور کنٹرول میں دیا ہے سہر شہ تمہارے آنکھے چھکی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتن نمہارے پار فراوان کر دی ہیں اور کچھ وہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر ہی کسی روشن کتاب کے امام موسیٰ قادم علیہ السلام سے پوچھا گیا اس آیت کا معنی کیا ہے تو آپ نے فرمایا جو نعمت ظاہری ہے اس سے امام ظاہر مجانت ہے جب امام معاشرے میں موجود ہوتا ہے لوگ ان کے ساتھ جا کر ملاقات کر سکتے ہیں اور نعمت غائبی جو ہے باطنی وہ امام غائب ہیں تو یہاں پر یہ جو کہا گیا اسبغ علیکم نعمہ ظاہرت و باطنہ تو ظاہری نعمت امام ظاہر اور باطنی نعمت امام غائب تو اس سے مراد جو ہے امام محلی علیہ السلام کی طرح بشارہ ہے امام کا وجود جو ہے یعنی رہبر کا وجود جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے موجود ہو یا غائب ہو اب سوال ہوگا کہ جو امام موجود ہے وہ تو سمجھاتا ہے جو غائب ہے وہ کس طرح نعمت تو مادتی اور مانوی اسباب ہیں کچھ چیزوں کے مادتی اسباب ہیں کچھ چیزوں کے مانوی اسباب ہیں مادتی اسباب مثلا آپ کو گرم کرنا ہے کمرے کو تو آگ جلاوگے یہ مادتی سبب ہے اور مال کماؤگے تو اس سے آپ کی مالی پوزیشن اچھی ہوگی خوشحال زندگی گزار ہوگی لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غیر مادتی اسباب ہیں وہ بھی آپ کی مالی پوزیشن بہتر کرنے کے ثبت ہیں اللہ تعالیٰ کا جیسے یہ کول ہے سورہ نوح کی آیت دس اور بارہ اسی زمن میں مولا علی علیہ سلات و السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آکر کہا کہ میرے لئے اولاد نہیں ہے تو آپ نے پانا پانا استغفار کرو ایک اور شخص آیا انہیں کہا مالی طور پر کمزور ہوں تو آپ نے کہا استغفار کرو ایک شخص آیا انہیں کہا میں نے نیر کو دی پانی نہیں ہے تو آپ نے فرمائے استغفار کرو تو ساتھ بیٹھا تھا ابھی انہیں کہا مولا جی میں تین بندے آئے ایک نے کہا اولاد نہیں ہے تو آپ نے کہا استغفار کرو ایک نے کہا مالی وہ غفار ہے اور تمہارے لئے آسمان سے بھارش برسائے گا اور تمہیں مال سے مدد دے گا اور تمہیں بیٹے دے گا اور تمہارے لئے باغات اور نے کہا نا باغ میں وہ ہے تو آپ نے فرمائے استغفار کرو اور نیر تمہارے لئے جاری کھرے گا اور نے کہا نا نہر میں پانی نہیں ہے تو یہ اعدام نے پڑی اب یہ جو ہے یہ استغفار کے ذریعہ اولاد ملنا روضی کا پڑ جانا پانی کا آ جانا باغ کا تیار ہو جانا اب یہ تو ظاہری سبب تو نہیں ہے ظاہری کہ استغفار کی ساری برکات ہیں اللہ نے اس آیت میں وعدیں بتا دیا ہے تو استغفار اس لیے ہے کہ استغفار فقط گناہ سے معافی مانگنا نہیں ہے استغفار جو ہے اللہ سے طلب مغفرت ہے اور اس طلب مغفرت کے بہت سارے پھر فائدے ہیں ستر دفعہ سور نماز احسر کے بعد پڑھنے امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ مجھے اللہ کی کتاب سیش کہت علاوہ کا اور دعا اور مناجات کا اور استغفار کا تو لذا مادی اسباب بھی ہوتے ہیں مادی اسباب جو سبب ظاہری نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں گیا آٹھ گھنٹے میں نے مزدوری کی اور اس کے بعد مجھے ہزار روپیہ مل گیا یہ ظاہری سبب ہے ایک یہ ہے کہ میں نے بیٹھ کر ایک لاکھ مرتبہ استغفار پڑھا اور مجھے سمجھ نہیں تھی اور کہیں سے میرے پاس پیسے آگئے تو یہ مانوی سبب ہے تو ہمارا دینی عقیدہ ہے زمین پر یہ جو برکت ہے اور زمین جو باقی ہے جو امن اور سکون زمین میں ہے تو یہ امام کے وجود کی وجہ سے ہیں اگر امام کا وجود نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو اب ظاہری سعادت کے لئے بارش پرسنا سورج دھوک رات دن کھیتی باری سنت حکومت یہ انتظامیہ یہ جو مادنیات یہ ساری یہ کہیں ساری اسباب ہیں لیکن غیر طبی اسباب بھی ہیں جن کی بنیاد پر یہ انسان موجود ہے تو انسان کامل ایسا انسان جو کہ کامل ہے جس کی وجہ سے باقی انسانوں کو فیض پہنچ رہا ہے اور اس انسان کامل کو ہم امام معصوم کہتے ہیں اگر امام معصوم موجود نہ ہو تو زمین کا جو استقرار ہے وہ درہم برم ہو جائے اور زمین جو ہے اپنی عبادی سمیت سکڑ کر اور ختم ہو جائے بہت بہت ساری روایات ہیں جن میں یہ آئی ہے لول الحج لا ساخت الارض بے اہل حا امام رضا علیہ سلام سی جب سؤال کیا گیا کہ کیا زمین ہو اور اس میں امام نہ ہو یعنی اللہ کا نویندہ جو اللہ اور مخلوق کے درمیان اللہ کی رحمت پہنچانے کا واسطہ ہے وہ نہ ہو تو آپ نے فرما اگر زمین پر امام موجود نہ ہو جو اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض قسانی کا تو زمین تو پھر برباد ہو جائے علی امام تبصر صفحہ چونتیس سواب العمال صفحہ دو سو پانچ القافی جلد ایک صفحہ ایک سو اٹھتر مسائل سیہ جلد اٹھار صفحہ پانچ سو انانوے اس طرح شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بھی کہا امام باقر علیہ صلی اللہ سلام اگر زمین سے ایک گھڑی کے لئے امام کو اٹھا لیا جائے تو زمین اس طرح ہلے اور درم برم ہو جائے جس طرح سمندر میں حیجان آ جائے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ زمین پر زندگی موجود رہے زمین اور آسمان اپنا فیض دیتے رہیں اور اس فیضان رسانی کے لئے اللہ نے زمین و آسمان میں اپنا نمیندہ جس کو حجت خدا کہتے ہیں رکھا ہوا ہے اسی طرح بشارہ ہے سورہ حج کی آیت پینسر الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارد والفلق تجری فی البحر بعمره و یمسق السما انٹک على الارد اللہ بیذنہ ان اللہ بالناس لرعوک الرحیم کیا تم نہیں رہتے کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے جو کچھ زمین میں ہے وہ مسخر کر دیا ہے اور کشتی جو ہے وہ سمندر میں اللہ کے عمر سے چل رہی ہے اور اسمان کو اللہ نے پکڑا ہوا ہے زمین پر نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ کا جب اذن ہو تو پھر تو ہوگا تو اللہ جو ہے اپنے بندوں پر بڑا رعوح اور رحیم ہے تو اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو تو سرات تارے سورة چاند زمین آسمان ہر شے ریضہ ریضہ ہو کر گر پڑے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں کوئی شے بھی محفوظ نہ رہے اس لئے ہم دعا میں پڑھتے ہیں اَسْأَلُكَ بِسْمِكَ الْعَظَمِ الْعَظَمِ الْعَجَلِ الْاَكْرَمِ الَّذِي وَضَعْتَهُ الْنَّهَار فَأَضَعْ وَلَلْ لَيْل فَأَضْلَمَا اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تیرے نام کا جو تیرے نام اعظم اعظم ہے بڑے سے بڑا نام ہے اجل جلالت والا قرامت والا کہ جس کو تُو نے دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا رات پر رکھا تو وہ تاریخ ہو گئی بحار الانوار جل پچانوے صفحہ تین سو ترانوے دعا ماہ رجب کی تو ارادہ الہی کی نومنٹگی کون کرتا ہے وہ امام معصوم ہے تو یہ اللہ کا جو ہے زمین موجود رہے اور اپنا فیض پہنچاتی رہے آسمان ٹوٹ کر زمین پہ نہ گرے اور لوگ سکون کے ساتھ رہے تو یہ اس موجود کامل کی وجہ سے ہے جو اللہ کا نمہندہ ہے بے وجود ہی ثابتت العرب و السما جو آیاء ڈیلا میں آئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں بے وجود ہی یعنی امام مہدی علیہ السلام اس وقت اللہ کی نومنٹگی میں موجود ہیں حجت خدا ہے کہ ان کے وجود سے دنیا بھی باقی ہے اور ان کے وجود سے زمین و آسمان جو ہیں وہ سالم ہیں ان کے وجود سے بے یم نہیں روز کلورا مخلوق کو جو ہے روزی مل رہی ہے اور یہ وہ حدیث ہے جس میں حضور پاک کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا لَوْلَاكْ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكْ اگر میرے پیارے احمد صلی اللہ علیہ السلام اگر آپ کو میں خلق نہ کرتا تو پھر یہ آسمان اور زمین اور ستارے اور چاند اور سورج اور کچھ بھی خلق نہ کرتا جو کہ حدیثِ قصہ میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے تو یہ نعمتِ باطنی جو ہے وہ امام ہے اور یہ جو حدیث ہے قشف الوالی سید میر جہانی نے الجنت العاصم میں علامہ المرندی نے الملٹق البحرین میں مستدرک سبینت البحار جلتین صفحة 334 کہ اللہ تعالیٰ نے حدیثِ قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا احمد لَوْ لَاقْ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقْ اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو یہ افلاق یہ نیل گونہ اسمان یہ زمین یہ ستارے کچھ بھی نہ مناتا اور پھر مرمایا لَوْ لَعَلِيُّنْ لَمَا خَلَقْتُو اور اگر علی کو نہ خلق کرتا تو پھر تجھے بھی خلق نہ کرتا کیونکہ تیری پہچان کے لئے علی کی ضرورت تھی کہ علی ہو جو تیری پہچان کرائے اور تیری پہچان سے میری پہچان ہونی ہے اور پھر فرمایا لَوْ لَا فَاطِمَةَ لَا مَا خَلَقْتُكُمَا اور اگر میں فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنی کنیز کا نور خلق نہ کرتا تو پھر نہ میں تجھے بناتا اور نہ حلی علیہ السلام کو بناتا ہے یعنی دو نور تھے ایک حضور پاک نور اول نور دوم علی مولا اب یہ دو نوروں میں فرق کیسے ہو تو اللہ تعالی نے تیسرا نور خلق کیا ابھی بزارہ سلام اللہ علیہ کہ یہ بی بی جو ہے درمیان میں واسطہ ہے ایک نور کے بارے میں بتاتی ہیں کہ یہ سید الانبیاء ہے یہ میرے بابا رسول خاتم النبیین عالمین کے لئے رامت ہے دوسرے جو ہیں میرے سرطاد ہیں میرے شور ہیں حسنین کے بابا علی ہیں تو بی بی زارہ جو ہے دونوں کی چھناکت کا وسیلہ بن گئے اور یہ معنی ہے اس حدیث کا یہ سارا بیان جو ہے یہ بتانے کے لئے ہے کہ امام کا وجود خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نعمت باطنی ہیں نعمت ظاہری بھی ہیں نعمت باطنی بھی ہیں اور ان کے بعد جو ان کے عوصیاء ہیں ہر وسیع جو ہے وہ نعمتِ الٰہی ہے اور اس وقت حضور پاک کے باروے وسیع امام آدی علیہ السلام جو ہیں جو بردہ خیب میں ہیں وہ جو ہیں اللہ کی طرف سے نعمتِ باطنی ہیں اگرچہ ہم ان کے ساتھ براہ راست اس وقت رابطہ نہیں کر سکتے لیکن ان تک ہماری بات پہنچتی ہے وہ ہمارے حالات سے اگاہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان فیض رسانی کا واسطہ ہیں وہی موجودے کامل ہیں اللہ سے لیتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں اور یہ اللہ نے اپنا ارادے کا مظہر جو ہے اپنے ارادے کی عملی شکل جو ہے وہ اپنے اس نمینڈے کے ذریعے جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے اور یہ راہی ارادہ اپنے موجود کامل کے ذریعے جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور وہ موجود کامل اس وقت امام مہدی علیہ السلام ہے تو یہ آیت جو ہے اس طرح امام مہدی علیہ السلام اس کی تعویر جو ہے وہ مراد ہے اللہ تعالیٰ سالہ جو ہے وہ وقت جلد لائے کہ جب اللہ کے نمیندے اللہ کی حجت وقیت اللہ ہمارے درمیان موجود ہوں اور ہم ان کے نورانی چہرے کی زیارت بھی کریں اور براہ راس ان سے فیضان لے رہے ہوں اگر جو وہ اب بھی ہم میں ان کی پہچان نہیں اب بھی وہ موجود ہیں اور ان کی موجود کی کی دلیل کائنات کا موجود ہونا زمین و آسمان کا موجود ہونا سورج اور چاند اور ستارے اور سمندر اور دریا اور پوری کائنات میں جو کچھ اس وقت رون کے ہیں یہ جو زندگی ہے یہ چیل پیل ہے یہ سب بتا رہی ہے کہ ایک موجود کامل موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہنچانے کا واسطہ ہے اور امام امیلی علیہ السلام کا ایک نام جو ہے خود رحمت ہے فریاد رس رحمت علم اللہ کا پھیلا ہوا پرچام وہ آپ کے القاب میں سے ہے اللہم عجل لولییک البرج والعافیت والناس یا اللہ ہمارے ولی کی آمد کے اسباب جلد مکمل کر دے جاکہ تیرا یہ عبد خاص تیرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بارمہ وسیع اور آخری خلیفہ تیری آخری حجت تیری زمین پر آ کر تیرا نظام نافذ کرے تیرے بندگان کو خوشحالی دے ہر طرف توحید ہی توحید ہو شرک نہ رہے نفاق نہ رہے خفر نہ رہے اللہم عجل لولییک البرج والعافیت والناس